بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جو سب سے پہلے ایک بڑی دکھ بھری تقریر کی اپوزیشن لیڈر شباز شریف نے انہوں نے کہا جی روپیہ گر گیا ہے اور سارا ہمارے اوپر الزام ڈال دیا میں اس وقت تو حالات نہیں تھے بولنے کے میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ بجٹ پاس ہو جائے تو میں اس کے اوپر ضرور بات کروں مجھے صرف افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے بڑی دکھ بھری بات جو روپیہ کی قیمت گری اس کے اوپر جب بات کی تو ان کو یہ بھی ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ یہ قیمت کیوں گری ہے قیمت اس لیے گری ہے کہ اس گورنمنٹ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ملا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں ساڑھے انیس ارب ڈالر کا خسارہ ملا اب ساری دنیا جانتی ہے جبکہ خسارہ ہوتا ہے ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو ڈالر کی جب کمی ہوگی تو اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی اس پہ پالسیز تھی ایکسپورٹس گر گئی پاکستان میں امپورٹس اسمانوں پہ چلی گئی لیکن اس پہ میں صرف آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے اس ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ نے اس ملک سے پیسہ باہر بجوایا اس کی بہت بڑی وجہ اور پیسہ اس لیے باہر گیا اس ملک سے کیونکہ جب صاحب اقتدار اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں روک سکتے دبائی کی پراپٹیز دیکھیں کہ پچھلے چار پانچ سال میں آٹھ ارب ڈالر کی پاکستانیوں نے پراپٹیز دی باہر جو ہمیں ابھی انفورمیشن آئی ہے کہ کتنا پیسہ پاکستانیوں کا یہاں کے ریزیڈن پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے دس ارب ڈالر اور جو چیزیں سامنے آئیں منی لانڈرنگ کے اوپر ادھر جو زرداری فیملی ان کا جو یہ سارا اومنی گروپ کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آتی جا رہی ہیں فیک اکاؤنٹس کا وہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے ہنڈی اور حوالے سے باہر بجوایا گیا ادھر ہل میٹل اس سے پہلے ہدائیوہ پیپر میل یہ سارا پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا تھا اور پھر یہ جو لیٹسٹ اپوزیشن لیڈر کی جو درد بھری جو انہوں نے ڈالر کے اوپر افسوس کیا کہ وہ اوپر جا رہا ہے ان کی جو فیملی کا پچھلے جو کمپنیز بنی ہے اور یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ کس مو سے کوئی بات کر سکتا ہے ڈالر کے اوپر ذمہ دار تو یہ لوگ ہے کہ یہاں سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں یہ اور یہ اسیمبلی میں برطانیہ میں اٹھارہ سال کی عمر میں گیا اور میں نے سارا جو ویسٹ پنسٹر ٹائپ آف ڈیموکرسی کو دیکھا بڑے قریب سے اور میں نے جو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس ڈیموکرسی میں دیکھی کہ پبلک جو پارلیمنٹ کا کام تھا کہ پبلک کی مفادات کی حفاظت کرنا اس لئے ان کو پبلک ریپیزنٹیوز کہتے ہیں پبلک کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اسیمبلی کے اندر یہ کمال اس اسیمبلی میں ہوا ہے اور بڑی فراخ دلی ہے ہم یہ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ اجازت دے دی اور آپ نے بھی سپیکر صاحب اجازت دے دی کہ وہ لوگ جن کے اوپر الزام ہے پبلک کے پاس ہا چوری کرنے کا وہ اس اسیمبلی میں آکے تقریریں کیسے کر سکتے ہیں برطانیہ کے اندر اور اٹھارہ گرمیاں میں نے کیونکہ کرکٹ کھیلتا تھا وہاں گزاری میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سپیکر صاحب اگر کسی کے اوپر یہ دھبا بھی لگ جائے کہ اس نے پبلک کے ٹیکس کے پیسے کی چوری کی ہے نہ اس ملک کا کبھی میڈیا اس کو انٹرٹین کرتا ہے کسی ٹی وی چینل پہ وہ نہیں جا سکتا اور پارلیمنٹ کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پارلیمنٹ کے اندر آکے گھنٹے گھنٹے کی تقریریں کرے گا پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ کمیٹی جو پارلیمنٹ بناتی ہے کہ پبلک انٹرس پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر وہ آدمی جا کے بیٹھ جاتا ہے جس کے اوپر اربوں روپے کا چارجز ہیں اور اب سے نہیں تیس سال سے ان کو پر کرپشن کے چارجز آ رہے ہیں ہدائیوہ پیبر مل سے شروع ہوا تھا وہ اس کمیٹی کے اوپر کیسے بیٹھ جاتا ہے اور اسی اسی ایوان کے اندر سپیکر صاحب اسی ایوان کے اندر جو پچھلی اسیمبلی تھی آپ سوچیں کہ کیسے ہم نے اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑائی ہیں کیسے ہم نے پبلک کے اندر اس کو ڈی ویلیو کیا ہے کہ یہاں ایک اسیمبلی بل پاس کرتی ہے کہ ایک مجرم جو سپریم کورٹ اس کو مجرم ڈیکلیئر کرتا ہے وہ پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے پارلیمنٹ یہ بل پاس کرتی ہے تو میں سپیکر صاحب آج کیونکہ بڑا میں اپنی ساری ٹیم کو بڑا مبارک دیتا ہوں میں اپنی ساری پارلیمنٹری ٹیم پارٹی کو بڑا مبارک دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے یہ بجٹری سیشن میں پارٹیسپیٹ کیا جس طرح کی تقریریں تھیں جس طرح کی کالٹی تقریریں تھیں لوگوں کی مراد سعید کی جو تقریر تھی بڑی بات ہوئی سیلیکٹڈ پرائیمنٹر کی وہ جو تقریر مراد سعید نے کی تھی جس میں انہوں نے جو وہ کورنالیزرائیس کی کتاب سے کوٹ کیا تھا کورنالیزرائیس سیکٹری آف سٹیٹ تھی اس کی اپنی بائیگریفی میں وہ کہہ رہی ہے کہ کس طرح اس نے پیپلز پارٹی کے سربرا اور جنرل مشرف جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا ان کو کٹھا کیسے کیا گیا کیسے کرپشن کے کیسز مشرف کو کہا گیا کہ ماف کرو اور مل کے انہوں نے این آر او سائن کروایا امریکنز نے اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے انٹریس میں ہے کہ یہ ان کا سمجھوتا ہو کیونکہ یہ ہمارے انٹریس پروٹیکٹ کریں گے پاکستان میں وہ آج سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں جن کو منیوفیکچر کیا تھا ملٹری ڈکٹیٹر شپ کی ناصری میں تو میں اپنے لوگوں کو پھر سے مبارک دیتا ہوں کوالٹی جو سپیچز کی تھی میں خاص طور پہ آج میں ہماد کو مبارک دیتا ہوں جس طرح اس نے کنڈکٹ کیا ہے ہمارا لیڈر امرج کیا ہے ینگ لیڈر اور اس کی کمپوزر اور جس طرح اس نے کنڈکٹ کیا ہم سب ساری ہماری پارٹی اس کو مبارک دیتے ہیں اور انشاءاللہ اس نے اپنے آپ کو فیڈرل منسٹرشپ آن کر لیا ہے اس کے بعد میں اپنے ایلائز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہمارے ایلائز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے بڑی ہم سن رہے تھے کہ جی گورنمنٹ گرائی جائے گی بجٹ بھی پاس ہوگا بڑے بڑے نارے مارے گئے اور وہ جو ٹویلتھ مین ہے پولٹکس کا وہ ساروں کا ہر دوسرے نے کھٹھا کر لیتا ہے کہ گورنمنٹ گرانے کے لیے سپیکر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اپنے سب سے مشکل وقت جو اس جو اس گورنمنٹ کو جو جس طرح کی جو خسارے ملے سارے پبلک کوپریشنز ریکارڈ خسارے کر رہے تھے ایک ادارہ نہیں تھا جس کا ریکارڈ خسارہ نہیں تھا جو اس کو پر ہماتے بڑی اچھی طرح بات کی کہ جب پی آئے لے لیں بجلی لے لیں گیس لے لیں کوئی ادارہ لے لیں ریکارڈ خسارے کر کے چھوڑ کے گئے اور میں یہ بھی حیرت مجھے یہاں بیٹھ کے میں سنتا رہتا ہوں اللہ نے مجھے بڑی یہ جب سے پولٹکس میں برداشت دی ہے میں یہ سنتا رہتا ہوں جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ آج تک کوئی ذین مانتا ہے کہ آپ تاریخی خسارہ چھوڑ کے جائیں اور آپ دوسروں سے پوچھیں جو جا کے سنبھال رہے ہیں انہیں کہے جی آپ جواب دیں یہ کبھی سنیں کہ ایک گھر کے اوپر کوئی ایک گھر کا فرد ایک گھر کو مقروز کر کے چلا جاتا ہے اور جو بچارے گھر والے ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ جی بتاؤے آپ نے یہ کیا کیا گھر سے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ ریکارڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے جائیں اور صرف ایک چیز ہے آپ جب کوئی بھی اگر ایکانومی کو پتا چلوانا ہے کہ وہ اچھا کر رہی ہے برا کر رہی ہے سرپلس میں ہے ڈیفیسٹ میں ہے آپ نے ملک کا پتا چلانا ہے جتنی بھی انٹرنیشنل کریڈٹنگ ایجنسیز ہیں موڈیز ہیں یا جو بھی وہ صرف ملک میں ایک چیز دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کیا وہ بیلنس ہیں خسارے میں یہ سرپلس میں ہے تو جب بھی ایک ایک ایکانومی خسارے میں ہوتی ہے اس کا مطلب کہ اس کے حالات برے ہیں جب وہ ریکارڈ خسارے میں ہوتی ہے اس کا مطلب اس کا ریکارڈ سب سے برا ہے اور جو خسارے میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ جواب ہمارے سے طلب کر رہے ہیں اور ہمیں بلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے ملک سے کیا کیا اور پھر وہی نلسن منڈالا کی فیک آواز کے اندر کہ جو روپیہ گر گیا پتہ نہیں روپیہ کدھر گر گیا ذمہ دار تو آپ ہے اس کے اور میں آج یہ سپیکر صاحب میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت اگر ایک ہمارے ملک میں سب سے بڑی لانت ہے وہ منی لانڈرنگ ہے کہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے کیونکہ آپ پاکستان میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ نظر آ جائے گا اس لیے وہ آپ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج دیتے ہیں دگنا لانڈرنگ کرتے ہیں پہلے پیسہ چوری کر کے لانڈرنگ پھر جب آپ اس کو ہنڈی حوالے سے باہر بھیج دے دگنا لانڈرنگ لے کے تو ڈالرنگ کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے یہ جو ہمارا ملک جدر آج کھڑا ہے اس کے لیے سب سے بڑا ہمارا چیلنج اب یہ ہے کہ ہم نے اپنا بجٹ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کرنا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی بھی ان مشکل حالات میں میں اپنی ساری اپنی ٹیم کو اکنالج کرتا ہوں جو ہماری ایکنومک ٹیم ہے جو انہوں نے قدم اٹھائیں کہ ہم نے خسارہ تیس فیصد کم کیا اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا اور جو دوسرا ہم منی لانڈرنگ کے پر پورا اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ پورا کریک ڈاؤن آئے گا اس کے پر اب ہم پورے قدم اٹھا رہے ہیں کہ کسی قسم کی جو بھی جو بھی انہوں نے پہلے لوپ ہولز دیئے ہوئے تھے منی لانڈرنگ کے وہ انشاءاللہ سارے بند کریں گے ہم اپنے اوورسیز پاکستانی کو رمیٹنسز لیگل چینل سے پورا زور لگا رہے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز کی رمیٹنسز بڑھتی جا رہی ہیں ہم انویسمنٹ فورن انویسمنٹ کو پورا زور لگا رہے ہیں اور پاکستان میں ہر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ باہر سے انویسمنٹ آئے ہم انشاءاللہ اپنا جو ہاؤزنگ پروگرام ہے اس سے اس ملک کے اندر ڈیمانڈ اور اس میں اپنا ساری اکانومی چلا رہے ہیں یہ ہمارا انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو کم کریں گے اکانومی ہماری چلے گی چالیس انڈسٹریز ڈیریکلی ریلیٹڈ ہیں وہ انشاءاللہ اس سے کھڑی ہوں گی اور ہم ہم نے امپورٹس ابھی کم کر دی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی جو بھی لگری امپورٹس ہیں جو ہماتے کہا کہ ایکزوٹک فوڈ آئیٹمز ہیں وہ بلکل ہم ان کے پر کم کریں گے ہماری ساری کوشش ہے کہ اس مشکل وقت کا جو بوجھ ہے وہ لوگ اٹھائیں جو اٹھا سکتے ہیں یعنی پیسے والے لوگ جن کے پاس جن کے پاس حیثیت ہے بوجھ اٹھانے کی کیونکہ مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے اس مشکل وقت کا جو جو بوجھ ہے وہ انشاءاللہ وہ لوگ اٹھا سکیں جن کے پاس کیپیبلیٹی ہے اور ہم پوری کوشش کریں کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے کم سے کم اس کے پر پریشر پڑے اور اس کے لیے یہ بجٹ میں بھی پوری کوشش کی ہے احساس پروگرام ہے ہمارا اس میں سو عرب تھا ایک سو عرب سے ہم نے ایک سو نوے عرب پہ کر دیا ہے تاکہ بجلی کی بجلی کی بجلی کی ہم نے سبسیڈی دی ہے کہ جو پجتر فیصد جو پجتر فیصد ہمارے جو کنسیومرز ہیں جو نچلا طبقہ ہے ان کے پر کوئی بوجھ نہ پڑے اس کے لیے دو سو سترہ عرب روپے کی ہم نے بجلی کی سبسیڈی رکھی ہے اور ہاؤزنگ کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے کے لیے ہم پہلی دفعہ پاکستان میں ہاؤزنگ سکیمز لے کی آئیں اس کے لیے الہدہ ہم نے ایک مائیکرو کریڈٹ پانچ سو عرب روپے اس کے لیے رکھا ہے اور وہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو ان کے لیے روزگار کے لیے ہم نے سو عرب رکھا ہے تاکہ ان کے لیے ہم کرزے دے سکے تاکہ ان کو روزگار مل سکے کچھ مل سکے کچھ مل سکے